جی دوستو آج کا ڈیمو ہمارا ہونے والا ہے سولر سسٹم کے حوالے سے اور آج کی اس ڈیمو میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جو لوگ سولر سسٹم کو کام کرتے ہیں یا سیل پرچیز کا یا انسٹالیشن کا تو وہ اپنے اس بزنس کو اپنے اس شاپ کو کس طرح منیج کرتے ہیں ہمارے سافٹوئر میں آیا وہ سیل پرچیز ہو یا انسٹالیشن ہو یا کوئی مینٹیننس ہو تو اس حوالے سے ہمارا یہ ڈیمو ہونے والا ہے اور اس میں ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اگر ہم اس میں سولر ایکیوپینٹس یا سولر ایسیسریز یا سولر کے جتنا بھی سمان ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہم انیونٹری کس طرح بنائیں گے اس کی اور اس کو سیل پرچیز کس طرح کریں گے یا اگر ہم نے انسٹالیشن سرویسز یا مینٹیننس سرویسز بھی دینے تو وہ ہم کس طرح منیج کریں گے اپنے سافٹوئر میں تو چلے شروع کرتے ہیں ہم اپنے سافٹوئر کو رن کرتے ہیں یہاں سے یہ ہمارے سافٹوئر کو آئیکن ہے تو یہاں پہ ہمارا جو بھی ہماری آئی ڈی ہوگی یا ہمارا پاسورڈ ہوگا وہ ہم یہاں پر پورٹ کریں گے تو مین جو سافٹوئر ہے ہمارا وہ یہاں پہ لاؤگ ان ہو جائے گا ہمارا اس میں سے کچھ سرسری طور پہ جنرل چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو وہ ہم جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مین انٹرفیس سافٹوئر کا وہ کس طرح ورک کرتا ہے اور اس میں کیا کیا فیچر ہے جو مین ہم یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں یہاں پہ کٹیگریز بناتے ہیں ہم جیسے کہ مختلف قسم کٹیگری آلڈریز میں بنی ہوئی ہے یہ ہم جاتے ہیں یہ جیسے کہ سولر پینلز ہیں انورٹر بیٹریز ایسی سرکٹ بریکرز اس کو توہر سمیہ ایکسپینڈ کر دوں تاکہ فل سپل نظر آئے ہمیں ڈی سی سرکٹ بریکرز ڈسٹریبیشن بوکس پی وی سی کنڈیوٹس اور یو پی ایس انسٹالیشنز تو یہ ہماری کٹیگریز یہاں پہ بنتی ہے مزید فردر بھی ہم یہاں سے کٹیگریز ہم بنا سکتے ہیں پھر آگے ہمارے سپلائرز آتے ہیں جو بندہ یا جن لوگوں سے ہم سپلائی لیتے ہیں مال لیتے ہیں تو اس کا ایک ہم پروفائل بنا لیتے ہیں یہ کچھ ہمارے پاس اس میں ایڈ ہے جس میں ہے پریمیر انرڈی سکائی الیکٹرک پاکستان ساؤڈر سائیویسز ریلیون انرڈی لیمٹڈ اس میں فردر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بنا سکتے ہیں اس میں دو چیزیں ہمارے میں ڈیٹری ہوتی ہیں جیسا کہ یہ اوبر سپلائر کورڈ اور یہ سپلائر کا نام آگے یہ جو نیچے آوشن ہمارے پاس یہ آوشنل ہے آپ اس کو فل کرنا چاہیں یا سکپ کرنا چاہیں آپ کے مرضے اگر فل کرے تو فیچر میں آپ کا کام آئے گا جیسا کہ یہ ایک پریمیر انرڈی ہے اس میں کنٹیک پرسن کون ہے لڈ سپورٹ ہم کہتے ہیں جی اس میں ہے کنٹیک پرسن علی ہے جن کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے ٹائپ آپ آئٹمز کیا ہے یہ ہمیں کیا پروائیڈ کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پینلز پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایڈریس کیا ہے ایڈریس جو بھی ہے اس کا مثال کے تو پھر میں لکتا ہوں جیٹین اسلامباد ٹرمز کنڈیشن کیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیش پر چلے گا یا کریڈ پر چلے گا میں کہتا ہوں جی یہ کیش پر چلے گا ہے فون نمبر جو بھی ہو گئے اس کا وہ ہم یہاں پر پورٹ کرتے ہیں اور اس کا اگر کوئی بیلنس ہے پرانا تو وہ بھی ہم یہاں پر سپوز ہم کہتے ہیں کہ جی دو لاکھ روپیز کا جو ہے وہ ہمارے پاس بیلنس ہے تو وہ بھی ہم یہاں سے پورٹ کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے اپ ڈیٹ کیا اسی طرح فردر جو ہے وہ آپ جب سپلیئرز مزید فروفائل بناتے ہیں تو اسی طریقہ سے ہم یہاں پر اس کے ایک انٹری ڈالتے ہیں تو یہ تو آگے ہمارے جی سپلیئرز پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں برینڈز یا میریفیکچرز تو یہ مختلف قسم برینڈز ہوتے ہیں جو ہم اپنے شاپ پہ یا سیٹ اپ پہ ہمارے پاس جو سپلیئرز آتی ہے ہم یوز کریں جیسے کہ چینکو لونگی جیسے یہ مختلف قسم برینڈز ہیں یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ پورٹ ہوئے ہوئے اور جیسے کہ والٹا، وساکا، اگزائیٹ، ڈائیوو، فونکس، سیمنز تو یہ مختلف قسم برینڈز ہیں جن کا مال ہم یوز کریں گے جن کے کیوپنٹز ہم یوز کریں گے تو مزید جو ہم اگر برینڈ بنانا چاہے تو وہ بھی ہم یہاں سے پٹ کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں میں انیونٹری کی طرف کہ انیونٹری ہم نے کس طرح بنانی ہے یہ ہم آتے ہیں آئیٹم فائل پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے انیونٹری کس طرح بنانی ہے اپنے سافٹ ویئر کی یا اپنے جو مال ہم لیتے ہیں وہ کس طرح ہم پہلے ٹائم فرس ٹائم ہم کس طرح پٹ کریں گے یہ جو ایکسرسائز ہے یہاں پہ یہ اوورال فرس ٹائم کیلئے ہوتا ہے یہاں سے کیونکہ ہم انیونٹری بنانی ہوتی ہے سسٹم کو ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سے پروڈکس اپنے یوز کرنے کون کو سے ایکیوپنٹس یوز کرنے کس کپنے کی یوز کرنے کس ریٹ پہ مل رہا ہے کس ریٹ پہ جا رہا ہے تو یہ ہم انیونٹری بناتے ہیں یہاں پہ میں ایک مزید کچھ اس میں انیونٹری ہم نے ایڈ کی بھی ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ پہلے سے ایڈی ایس بیٹری ہے اوساکر بیٹری وولٹا سیمنس ایسی سرکٹ بریکرز ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ساری انیونٹری آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور مزید بھی ہم اس میں کیا کرتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح کیلئے سپوز میں ایک انیونٹری بناتا ہوں میں لونگی کا ایک سولر پینل ایڈ کرتا ہوں اس کے لئے دو طریقے یا تو مینول ایک سریز شروع کریں اپنے اس کا کوڑ کا یا اگر اس کے پر بار کوڑ ہے تو جسٹ وہ سکین کریں اس ایٹرومیٹک دی اس کا کوڑ جو ہوگا وہ یہاں پہ ٹائپ ہو جائے گا چلے بھی میرے پاس جو ہے وہ سکینر نہیں ہے تو میں مینول ایک سریز شروع کرتا ہوں میں نے کیا جی لونگی سولر پینل یہ کتنے وارڈ کریں یہ مونو میں یا کرسٹل میں جو بھی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے میں نے انٹر کے اپریس انٹر دبا کے یہ آگیا ہے نیچے کٹیگری پہ تو دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی کٹیگری وہ ہمارے پاس بنی ہوئے میں ایرو کی دباتا ہوں تھی دیکھیں یہ چینج ہوتے جاتے ہیں دسٹریبوشن باکس سے آیا یہ مطلب یہ کہ ابھی یہ پروڈک ہم جو ایڈ کر رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے ابھی جو ہم پروڈک ایڈ کر رہے ہیں تو یہ چیز کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ سولر پینل ہے تو ہم نے آگیا یہاں پہ سولر پینل سلیٹ کیا پھر میں نے انٹر پریس کی تو نیچے آگیا سپلائر پہ سپلائر کون ہے اس کا تو یہاں پہ جتنے بھی سپلائر ہم نے ایڈ کی ہوں گے وہ یہاں پہ اس کی شو ہوگی یہ ہے پاکستان سولر سرویسز یہ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں اب یہاں پہ آگئے برینڈز یہ دیکھیں یہ برینڈز ہمارے یہ لونگے کا برینڈ ہے لٹس اپوز یہ کتنے کا پڑا ہمیں مثال کے دفع میں کہتا ہوں یہ بائیس ہزار روپے کا پڑا مجھے سوری بیس ہزار بیس ہزار کا پڑا مجھے اور اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ میں سیل کر رہا ہوں جی تئیس ہزار روپے میں جو ہی میں نے انٹر کیا تو دیکھیں نیچے یہاں پہ مجھے شو کر رہا ہے کہ اس کے اوپر جو میرا تو یہاں سے میں نے اپ ڈیٹ کیا اور انٹر کا بٹن دبایا تو یہ اٹومیٹکلی میرے پاس یہ انویٹری آگئی ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے تو یہ تو ہے بہت سیمپل طریقہ یہاں پہ اپنی چیزوں کو ایڈ کرنے کا اپنے پرڈکس کے ایڈ کرنے کا اس کی انویٹری بنانے کا اب ہم جاتے ہیں جی پرچیس کی طرف جب ہم پرچیس کرتے ہیں مال تو وہ کس طرح پرچیس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جب سپلائی آتی ہے کسی بھی ونڈر کی طرف سے یا ہم جب مال پرچیس کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کے ساتھ ایک انوائس بھی ہوتا ہے تو وہ ہم سب سے پہلے یہاں پہ آتے ہیں سپلائیر بتاتے ہیں سسٹم کو کہ یہ سپلائیر ہمارا کون ہے کس کی سپلائی آئی پاکستان سوڈر سرویسز ان کی طرف سے سپلائی آئی ہماری اس کو میں نے سیڈر کی ہے اب یہاں پہ آکے ہم نے کیا کرنا ہی یا تو اس پرادک کو سکین کرنا ہوگا یا اس کا نام لکھنا ہوگا ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں جی سوڈر پینل لونگی میں نے لونگی لکھ دیا تھا لونگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس انیومیٹری ہوگی وہ دیکھیں وہ ساری ہمارے پاس شو ہوگئے یہاں پہ پر ایزم پر یہ لونگی سوڈر پینل ایک سو اسی وارٹ ہے مونو یہ ہمیں کاسٹ پڑا ہے اس کا جناب نوہزار آٹھ سو اب کتنی کوانٹی لی میں نے پچاس پیس لیا ہے انٹر انٹر اور یہاں پہ سیل پرائس کیا گیارہ ہزار نو سو ہے میں اس کو بارہ ہزار کر لیتا ہوں تو یہ میں نے ایٹ کی یہاں پہ اب دوسرا پرادک میں ایٹ کرتا ہوں یہاں پہ مرے پاس کیا گئی سپلائی آگئی جنگو کی جنگو کی ہمارے پاس یہ دیکھیں دو آلیڈی ایڈ ہے اس میں پرادکس یہ ایک ایک سو سی وارٹ پولی ہے ایک ہے مونو میں اس آگے دفعہ میں مونو ایٹ کرتا ہوں نوہزار پانسو کا پڑا ہمیں کتنے پیس لیا یہ تیس پیس لیا ہم نے اور یہ سیل ہوگا جناب گیارہ ہزار پانسو یہ بھی ایٹ کیا اسی طرح جتنی بھی انونٹری ہماری بنے گی تو وہ یہاں پہ ایٹ ہوتے جائیں گے ہم اس آگے دفعہ میں ایک انورٹر ایٹ کرتا ہوں انورٹر کون سا یہ ہمارے پاس انورٹر ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں ایٹ کرتا ہوں پر ایزامپل یہ انورٹر میں ایٹ کرتا ہوں کتنے کا پڑا ہمیں چونتیس ہزار کا پڑا ہے ابھی ہمیں پڑا پینتیس ہزار کا کتنے انورٹر لیے ہم نے پانچ لیے سیل کتنے کی کریں گے یہ انتالیس ہزار پہلے سے تو ہم کرتے انتالیس ہزار پاس تو اسی طرح ہم مختلف قسم کے پروڈک اس میں ایٹ کر سکنی جو بھی اس انوائس میں ہمارے پاس آئی ہوں گی تو یہاں پہ یہ ہم نے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں ایک یو پی ایس ہے ای پی ایس سمارٹ یو پی ایس تو اس کو میں ایٹ کرتا ہوں یہ تیس ہزار کا پڑا ہمیں اور یہ ہم نے دیئے دس پیس سیل کریں گے تیس پانسو تو اسی طرح یہ دیکھیں تقریباً چار آئیٹمز میں نے ایٹ کیا اس انوائس میں اور اس کا بل بنا جی بارہ لاکھ پچاس ہزار روپیہ ٹھیک ہے جی بارہ لاکھ پچاس ہزار روپیہ کا یہ سٹاک لیا ہم نے اور اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ پوسٹ تو یہ انوائنٹری ہمارے سٹاک میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ انوائنٹری بنائی ہم نے اب ہم جاتے ہیں سیل کی طرف یا ہم نے لیٹ سپوسٹ کوٹیشن دینا ہے کسی کسٹومن کے لیے تو کوٹیشن ہم کس طرح دیں گے کوٹیشن بھی ہم دے سکتے ہیں تو اب ہم جاتے ہیں کوٹیشن ایک بناتے ہیں کسٹومن کے لیے یا ایک انوائس بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہم لاغ ان کریں گے پوائنٹ آب سیل سکرین پہ ہم جائیں گے پوائنٹ آب سیل پہ اور یہ ہے آئی ڈی اور پاسفورٹ جو بھی ہوگا آپ کا آپ نے پورٹ کرنا ہے شفٹ جو بھی اوننگ ماننگ وہ ہم نے یہاں سپورٹ کرنی ہے اور یہاں پہ ہم نے انٹر کا بٹن پریس کیا تو ہمارا ساٹ پھر پوائنٹ آب سیل سکرین پہ لاغ ان ہو جائے گا اب ہم نے کوٹیشن بنانا ہے کوٹیشن ہم کس طرح بنائیں گے لیت سپوز ہم دے رہے ہیں جی ایک کسٹومر کو سٹ اپ بنا کے ہم نے یہ لاغی لاغی کون سے لگا رہے ہیں فر ایزمپل یہ لگا رہے ہیں مانو میں ایک سو اسی وارڈ کے یا پانسو چاریس وارڈ کے بنا رہے ہیں کتنے پیس جائیں گے اس کے پاس فر ایزمپل اس کے پاس جائے گے بیس اور کیا ریڈ دے رہے ہیں ہم دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ریڈ ہے تئیس ہزار ہو گیا اگر ہم کچھ یہاں پہ کھم کرنا چاہیں یا بڑھانا چاہیں پرائس تو وہ ہم اپنے مرضی کے یہاں سے ایڈجسٹبل پرائس ہوتے ہیں آپ کے پاس اسی حساب سے آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں میں ایزٹ اس تئیس کی حساب سے اس کو کرتا ہوں یہ میں نے کیا جی بیس پیس اب اس میں مزید ہم ایڈ کرتے ہیں اس آگے دے پر میں کرتا ہوں جی سرکٹ بریکر تو یہ سیمنز کا سرکٹ بریکر ہے یہ جی کتنے ہوں گے یہ دس ایمپیئر کے ہمارے پاس لگیں گے جی پانچ اور دوسرے ہمارے پاس ترسٹر ایمپیئر کے لگ جائیں گے دو اسی طرف فردر جتنے بھی چیزیں ہوگی اس میں آپ اپنی حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اچھا انسٹالیشن کی چارٹ چارجز ہوں گے انسٹالیشن کی چارجز اپنی حساب سے آپ لگا سکتے ہیں سپس ہم کہتے ہیں کہ اس بندی کے لئے ہم انسٹال کر کے دیتے ہیں اسے ایٹی تاؤزن ہم انسٹالیشن چارجز اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل پیکج بن گیا ہے اس کا پانچ لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو ستر روپیا اسی طرح مزید اگر اس میں کارگوز سرویسز یا کوئی کوریئر سرویسز یا پیکنڈ ڈراب سرویسز وہ آپ چارج کرنا چاہیں تو وہ اب اپنی حساب سے آپ چارج کر سکتے ہیں تو یہ کس کسٹمر کے پاس جا رہے ہیں اب ہم نے کسٹمر بتانا ہے یہاں سے یہ کہ یہ کس بندے کا ہم کوریئر بنا رہے ہیں فر ایجامپل یہ ہے کاشف خان جس کا ہم کوریئر بنا رہے ہیں تو فیلحال ہم نے اس کو کوریئر دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم آتے ہیں یہاں پہ اور اس کو میں نے پرنٹ کیا تو یہ ہمارا کوریئر یہاں پہ بن جائے گا مطلب یہ سیل نہیں ہوگی چیز ہے یہ ہم نے کوریئر بنا دے اب اس کو میں سیف کرتا ہوں یہ میں نے کیا کوریشنز تاکہ میں پرویو دکھا سکتا ہوں ہم لوگوں کو یہ جلان کوریشن بن گیا ہمارا یہ دیکھیں چیزیں واضح ہو جائے مزید ہمارا ہے جناب یہاں پہ لوگوں جو بھی کپنی ہماری ہے اس کا لوگوں جو کہے گا یہاں پہ یہ دیکھیں آگئے کوٹیشنز یہ کوٹیشن نمبر آگیا جس بند نے بنایا ہو گئی کوٹیشن اس کا نام اور یہ جس کاؤنٹر سے بنا ہوگا وہ ڈیٹیلز پھر اس کے بعد یہاں پہ جو بزنس کی ایڈریس وغیرہ جو ڈیٹیل ہے کہ یہ کسٹمر ڈیٹیل ہے یہ کاشف خان ہے کانٹیک نمبر یہ ایڈریس اس کا یہ اور یہ دیکھیں یہ ساری چیز اس میں جو ہم نے ایڈ کی سیمنز ایسی سرکٹ بریکر ہے ترین سٹ ایمپیر یہ دو پیس ہے اور یہ ہے سیمنز کا تین ایمپیر اس کی یہ پرائز ہے یہ اس کی کونٹیٹی ہے اور یہ ٹوٹل ہمارا جو بنا وہ ہمارا جو پوٹیشن انوائز بنی تو وہ اتنی نہیں تو یہ ڈیٹیل ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح بنے گی اور اس کے بعد پھر جب ہم یہ کسٹمر آتے ہیں اور اس کے لئے جب ہم انوائز بنا لیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ایسی یہاں سے ہم انوائز بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے انوائز کے لئے کیا ہوگا یہ نہیں کہ ہم دوبارہ وہ چیزیں دوبارہ ایڈ کریں اور نئے سیرے سے سرگل کریں جو کونٹیشن ہم نے دیا تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ کوٹیشن ہمارے پاس دو گئی میں اس آگے دور پر یہ کوٹیشن ہم نے دیا ابھی یہ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں پندر تاریخ کی کوٹیشن ہے اور اس کو میں نے ریٹریف کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہی آگیا اب اس کو ہم نے بنانا ہے اس آگے دور پر یہ بل ہم بنا رہے ہیں کسٹمر کے لئے تو جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس کی وہ ہم یہاں پہ پڑ کریں گے کہ جی اس کی طرف سے اتنی ماؤنٹ ہمارے پاس آگئی ہے تو وہ ہم نے پڑ کی یہاں سے اور میں نے انٹر کا بٹن پریس کیا تو یہ بل ہمارا بن جائے گا تو اس بل کو بھی ہم سیف کرتے ہیں یہاں پہ پریویو دیکھانے کے لئے بیسے اس کی سیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ جب پرنٹر لگا ہوگا تو اٹومیٹکلی یہاں پہ یہ پرنٹ نکلائے گا اس کا تو یہ ہم نے جی انوائس بنایا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا انوائس اب بن چکا ہے اور یہ ہماری انوائس سے اتنی چیزیں جو ہے وہ چلی گئی تو یہ اماؤنٹ ہمارے پاس یہاں پہ ورڈز میں بھی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس نمریکل بھی یہ اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم اپنے اس ساوٹ فیر کو جو ہے وہ ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ ڈیلی ہم سیل رپورٹ چک کرتے ہیں کہ جی آج کے دن میں ہم نے کیا کیا سیل کیے اور ٹوٹل سیل ہماری کتنی ہوئی چیزیں اور اس کی اماؤنٹ کتنی بنتی ہے تو اس طرح یہ دیکھیں بتا رہے ہیں کہ جی پانچ لاکھ کسی ازار پانسو ستر روپے کے ہماری ٹوٹل سیل ہے آج کی اور اس میں آئٹم وائز اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہاں سے آئٹم وائز بھی چک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی پرادک اور کتنی کتنی کونٹی میں چلی گئے یہ دیکھیں یہ آئٹم وائز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی آئٹم وائز یہ چیزیں اتنی ہماری سیل ہو چکی ہے تو یہ ہے ہمارا نظام جو ہم ایک سولر سسٹم کے لیے ہم کرتے ہیں اور ہمارا سافر جو چلتے ہیں سولر سسٹم کے لیے آیا وہ مینٹیننس سرویس دے رہے ہیں یا سیل پرچیز ہے یا انسٹالیشن ہے تو سب کے لیے یہ بلکل سوٹیبل سافر ہے بہترین سافر ہے رپورٹ بھی بڑی ایزی ہے اور ایزی ٹو یوز ہے بہت ہی سمپل طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو جس بھائی کو بھی چاہیے ہوگا تو ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں ہمارے سرویس سارے آن لائن ہوتے ہیں صرف پاکستان میں نہیں الحمدللہ ہم اور سیل بھی سرویس دے رہے ہیں تو ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں داریک لیکال پہ بھی ورسے پہ بھی ہمارا کنٹیک نمبر ہے 03174923348 میں ریپیٹ کرتا ہوں 03174923348